السلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز لیب یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمسٹرڈیم کی حبصورت تعمیرات تو دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ایمسٹرڈیم ہالینڈ کا دارالحکومت اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے ایمسٹرڈیم شمالی ہالینڈ کے صوبے میں ہے اس شہر کو شمال کا وینس کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں بڑی تعداد میں نہری ہیں اور وہ یونسکو کے عالمی سکافتی ورثے کی جگہ ہیں ایمسٹرڈ ریاپر بنے ایک ڈیم کی وجہ سے کسی زمانے میں اسے ایمسٹرڈیم کہا جاتا تھا بارمی صدی کے آہر میں ایک چھوٹے سے ماہی گری گاؤں کی حیثیت رکھنے والا ایمسٹرڈیم سترمی صدی کے ڈچ سنیری دور میں بنیہ کی ایک اہم بندرگاہ اور مالیات و تجارت کا مرکز بن گیا انیسمی اور بیسمی صدی کے دوران اس شہر میں وسط ہوئی اور بہت سے نئے محلوں اور مضافاتی علاقوں کو منصوبے کے تحت تعمیر کیا گیا ایمسٹرڈیم کی سترمی صدی کی نہریں انیسمی اور بیسمی صدی کی ڈیفنس لائن یونسکو کے عالمی سکافتی ورسے کی فہرست میں شامل ہیں اس شہر میں پچھتر کے قریب میوزیم ہیں پورا شہر نہروں سے گھرا ہے جن میں سیاہوں سے بری کشتیاں گھومتی رہتی ہیں کئی سو کلومیٹر طویل نہروں پر پندرہ سو چھوٹے بڑے پل بنے ہوئے ہیں آئے ایمسٹرم کی چند خوبصورت امارتوں کے بارے میں جانتے ہیں ریجکس میوزیم کی بنیاد انیس نومبر سترہ سو اٹھانوے کو دیہیگ میں رکھی گئی اور اٹھارہ سو آٹھ میں اسے ایمسٹرڈیم منتقل کر دیا گیا موجودہ مرکزی امارت کو پیری کیوپرز نے ڈیزائن کیا تھا اور پہلی بار اسے اٹھارہ سو پچاسی میں کھولا گیا اس کی دس سالہ تازینوں عرائش پر تین سو پچھتر ملین یورو خرچ کرنے کے بعد اسے تیرہ اپرل دوہزار تیرہ کو عوام کے لیے کھولا گیا تھا آٹھ میوزیم میں لگ بگ آٹھ ہزار فن پارے نمائش کے لیے لگائے گئے ہیں جن میں معروف پینٹنگ سے لے کر ہالینڈ کی تاریخی جلکیوں پر مشتمل تصاویر ہیں یہ فن پارے ان دس لاکھ نادر اشیاء میں سے ہیں جو بارمی صدی سے لے کر بیسمی صدی تک جمع کیے گئے ہیں وانگو میوزیم دنیا مسوری کے عظیم آرٹسٹ وانگو نے کے نام سے منصوب یہ میوزیم ایمسٹرڈیم میں ونسنٹ وانگو اور اس کے ہم اثر لوگوں کے کاموں کے لیے وقف ہے یہ میوزیم ایمسٹرڈیم کے جنوب میں برو ایمسٹرڈیم سکوائر میں واقع ہے جس کا افتتاح 2 جون 1973 کو کیا گیا اس کی امارت کو جیرٹ رائٹویلڈ اور کیشف کروکاوا نے ڈیزائن کیا تھا میوزیم میں وانگو کی پینٹنگز اور ڈرائنگ کا سب سے بڑا زہیرہ موجود ہے جس میں وانگو کے آٹھ سو شاہکار رکھے گئے ہیں 2017 میں 23 لاکھ لوگوں نے میوزیم کا دورہ کیا اور یہ ہالینڈ کے سب سے زیادہ ملاحظہ کیے جانے والے میوزیم میں سے ایک ہے ایمسٹرڈیم کا شاہی محل ایمسٹرڈیم میں موجود شاہی محل ہالینڈ کے تین محلوں میں سے ایک ہے جو پارلیمنٹ کے ایکے ذریعے بادشاہ کے پاس ہے ایمسٹرڈیم کے وسط میں واقعہ یہ محل سترمی صدی میں ڈچ سنہری دور کے دوران بطور سٹی حال بنایا گیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ زرد رنگ کا پتھر کافی حد تک سیاہ ہو چکا ہے اس عمارت کے اقبی حصے میں اٹلس کا چھ میٹر لمبا مجسمہ ہے جس نے اپنے کندوں پر قرائے ارز کو اٹھا رکھا ہے یہ پوری دنیا میں سترمی صدی کی ڈچ تجارت اور مفادات کی علامت ہے مرکزی حال ایک سو بیس فٹ لمبا ساٹھ فٹ چوڑا اور نوے فٹ اونچا ہے سنگ مرمر کے فرش پر دنیا کے دو نقشے ہیں جو قرائے ارز کے مغربی اور مشرقی حصوں کی اقاسی کرتے ہیں نیشنل میری ٹائم میوزیم یہ میوزیم سمندری تاریخ کے لیے وقف ہے اور اس میں جہاز رانی اور اس سے وبستہ بہت سے نواردات موجود ہیں اس کے علاوہ پینٹنگ، سکیل موڈل، اسلہ اور دنیا کے نقشے بھی رکھے گئے ہیں نقشوں کے زہیرے میں سترمی صدی کے کارتو گرافر ویلیم بلو اور اس کے بیٹے جوان بلو کے کام شامل ہیں میوزیم کے پاس میکس می لونس، ٹرانسی لونس کے کام کے پہلے ایڈیشن کی ایک بچی ہوئی کاپی بھی موجود ہے میوزیم کے باہر ایمسٹرڈیم کی ایمسٹرڈیم جہاز کی ہو بہو نقل تعمیر کی گئی ہے جو اٹھارمی صدی میں ہالنڈ اور ایسٹ انڈیز کے مابین روانہ ہوا نقل انیس سو پچاسی سے انیس سو نوے کے دوران تعمیر کی گئی تھی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ